موسیقی آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس طرح سے ایک روڈ کے پروجیٹ کا شیڈیول تیار کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھیں I will request you all guys to subscribe this channel and click on that bell icon تاکہ فیوچر میں بھی اس طرح کی میں کوئی useful knowledge full ویڈیو بناوں تو آپ کو اس کا notification بروقت مل جائے سب سے پہلے جب بھی کسی روڈ کو شروع کیا جاتا ہے تو اس روڈ کی feasibility report تیار کی جاتی ہے اس feasibility report کے اندر جہاں جہاں سے اس روڈ نے گزرنا ہوتا ہے اس روڈ کے plan and profile کو چیک کیا جاتا ہے land acquire کی جاتی ہے اس کا design تیار کیا جاتا ہے جب اس کا design تیار کر لی جاتا ہے tentative quantities اس میں سے extract کر لی جاتی ہیں جس کو material take off کا جاتا ہے material take off کرنے کے بعد اس کا بیو کیو تیار کیا جاتا ہے bill of quantity اور اس کے بعد پھر market کے اندر جو مطلقہ کمپنیاں وہ جاتی ہے اور service companies کو invite کیا جاتا ہے کہ آپ ان quantities کے against rate fill کر کے bid کریں bidding کے procedures کو follow کرتے ہوئے ایک service company کو hire کر لیا جاتا ہے اور اس کو project award کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد contract sign کیا جاتا ہے contract آپ کے actually project کے قانون ہوتے ہیں laws ہوتے ہیں contract کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو follow کرتے ہوئے contractor یعنی کہ ٹھیکے دار نے اپنے project کی construction کو complete کرنا ہوتا ہے اس میں standards ہوتے ہیں اس میں ساری conditions ہوتی ہیں اس میں drawings ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ payment methods کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اب اس کے بعد دو بہت ہی important phases ہوتے ہیں ایک آپ کی construction planning ہوتی ہے اور دوسری آپ کی procurement planning procurement کا مطلب ہے کہ construction کے دوران جتنا بھی material جتنے بھی resources آپ کو چاہیے ہوں گے ان کی planning کرنا material کے اندر آپ کی مٹی sub-base, subgrade, electrical items, mechanical items جو جو چیز آپ کے روڈ میں utilize ہوگی ان ساری چیزوں کی planning کرنا کہ کہاں سے خریدنی ہے اور کیسے خریدنی ہے اور کتنے time کے اندر یہ چیزیں سائٹ کے اوپر پہنچ جائیں اب کسی بھی product کی جب آپ planning کرتے ہیں تو سب سے important اور پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا scope تیار کرنا اس کے scope کی planning کرنا یہاں پہ ہم چوکے road کی بات کر رہے ہیں تو road کا project کا schedule تیار کرتے ہوئے آپ اس کو کن کن stages سے لے کے جاؤگے کون کون سے phases سے گزرے گا اور پھر ان phases کو مزید چھوٹے چھوٹے phases میں divide کیے جاتا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کی planning کر سکیں اب road کی اگر ہم drawings کو دیکھیں تو اس سے آپ کو آسانی سے پتا چلے گا اس میں layer wise آپ کی road کی construction کو show کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس road کا جو profile ہے اس کی leveling کرنی ہے کہیں پہ آپ کو excavation کرنے کی ضرورت پڑے گی کہیں پہ آپ کو clearing grubbing کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ وہ کام ہے جو road construction میں سب سے initial stage کے اوپر کی رہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں earthwork جب آپ کا earthwork ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا اگلا deliverable یا اگلا phase آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں base and course اس میں آپ ایک specific grading کا پتھر جو ہے وہ پورے road کے اوپر ڈال کے اس کو compact کرتے ہو اس stage کے بعد آپ کے road کے اوپر asphalt کی جاتی ہے black top کی جاتی ہے اس phase کے مختلف نام ہے pavement phase بھی کہا جاتا ہے asphalt phase بھی کہا جاتا ہے construction میں جہاں road construction کی اگر بات کی جائے earthwork, basin, coursework اور asphalt wearing course ہے وہیں پہ آپ کے structure works بھی آ جاتے ہیں آپ نے دیکھو اگا جب بھی roads construct کی جاتے ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پولیاں culverts اور بڑے بڑے bridges construct کی جاتے ہیں میں اپنی آنے والی ویڈیو کے اندر ان structures کے اوپر بھی planning حوالے سے روشنی ڈالوں گا لیکن ابھی ہم صرف main carriage way کی construction کا تذکرہ کر رہے ہیں جب آپ کے road کی asphalt ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پورے road کے safety items کو fix کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی کے لیے electrical کے کام ہوتے ہیں اور پھر safety اور security اور camera works کے لیے آپ کے ITS یعنی intelligent transport system یہاں تک کام کرنے کے بعد آپ کسی بھی road کا schedule تیار کرتے ہوئے اس کا سب سے پہلے scope define کرتے ہو یہاں تک جب آپ scope define کر لیتے ہو اب اس scope کو کسی نہ کسی software کے اندر آپ کو load کرنا ہوتا ہے تاکہ اس scope کی different طرح کی جو dependencies ہوتی ہیں different طرح کی جو factors ہوتے ہیں ان کو relate کر سکیں اور مزید اور اس project کے اندر involve مختلف طرح کے stakeholders کو meetings کے دوران اس کے different طرح کی presentations دے سکیں رامیورہ P6 ایک بہت ہی popular اور most demanding software ہے اس software کو سیکھنے کے بعد آپ ایک بہترین planning engineer کے طور پہ انڈسٹری کو جوائن کر سکتے ہو اگر ابھی تک آپ کو ان سکلز کا نہیں پتا تو اس ویڈیو کے ڈیٹیل میں دیئے ہوئے لنک کو کلک کر کے میرے آنے والے فری ڈیم لیکچر کا حصہ بنے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی مزید useful ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے ۔ اللہ ذکر کا حصہ Fernکہ موسیقی باتار موسیقی موسیقی